اگرے صغرہ اپنے درات بھی لینے کے لئے مشتاق ہوں گے ہمیں وقاس بھائی تھے وقاس اتاری ان کا سوال یہ تھا کہ نماز میں اگر فون بچ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے فون بند کرنے میں نماز نمی جائے گی یہ رولنگز بھی اشارت فرما دی اس کے بارے میں بھی کیا حکم ہوگا نماز پڑھتے وقت سب سے پہلے گا نمازی کو اتنی موڈائل سائرن رکھنے چاہیے اب دل تار کوئی بھول گیا اور زنگ ٹوم بگنا شروع ہو گئی اور اس صورت میں عمل قلیل کے ذریعے سے اپنے موڈائل کے ٹوم کو وہ آف کر رہے اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی عمل کسیر کے ساتھ اگر اس نے موڈائل کو آف کیا تو مناس ٹوٹ جائے گی اور عمل قلیل کے امسال کو ترکے اگر مجھے پتہ مل سائٹ جیب میں موڈائل ہے یا پینک جیب میں لوگ موڈائل رہتے ہیں اب مجھے پتہ ہے کہ کی پیٹ کس پر رکھے اب میں نے نماز پتہ ہے کہ قیام کی حالت میں اگر وہ دن کن بچتی ہے تو میں ہاتھ لے جاتا ہوں جو میں بس کوئی بڈن لیا ایک آئی دی آتا ہے کہ اس سے کال کر دیا گی تو میں اس کال کو کال دیتا ہوں تو یہ عمل ایک قلیل ہے تو باغوں کو باغے سے پریشان ہو جاتا ہوں کہ باغتہ اگر موڈائل سکھ اچانک بچتا ہے تو سمجھ نہیں نہیں آتے کیا کرنا ہے تو بعض نمازوں کو اس پر بھی دیکھا ہے کہ دکاہ دکھا جاتا ہے اور ہاتھ پاک کھلنے لگتا ہے اور بچارہ سے موڈائل جیت سے نکالتا ہے اور پھر بند کرتا ہے نمازی کا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی شخص دیکھے تو وہ جنے غالب کرے گے نماز نہیں پیدا صحیح تو یہ عمل عملے کثیر کہلاتا ہے اس کے حالے لگے نماز میں کچھ اور کرنا ہے یہ کچھ اور کرنا ہے مبائل نکال کروں تو آپ کا تصور کریں گے کہ میں نماز کر رہا ہوں اچانت اگر میں اسی فیل کو آپ نے دیکھا تو آپ کا غالب دومان یہی ہوگا کہ میں نماز نہیں پہر رہا کہ نماز اگر اس انباز میں مبائل کو اپ کرے گا تو نماز ٹوڑ جائے گی یہ عمل ایک کثیر ہے اور اگر دوب نہیں رکھا رہا ہے بس میں ہاتھ میچے لاتا جب میں بدن بڑا دیتا ہے کہ سامنے والی دوب میں سامنے سے ہی بدن بڑا دیتا تو اگر سامنگ ٹون آف ہو جاتی ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اب یہ تو ہو گیا آپ نے روز بیان کر دیئے شرعی قوانی بیان کر دیئے کہ عمل کثیر کیا ہے عمل کلیل کیا ہے لیکن اب رہی تو ایک در گئی اور در گی بن نماز کے بیران اور اب عمل کلیل سے بندی نہیں ہو رہی اب نماز کیا کر عمل کثیر کر گئے تو نماز ٹوڑ گئے گی اب بند نہیں کرتا تو مسجد میں لیزن گھون گئے اب اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو توجہ بتانے کا ایک ایسا حالہ آگیا تو سکت ایسی کی توجہ نہیں بتا رہا ہے سب کی بتا رہا ہے اور امام صاحب بھی اس میں متاثر ہو جاتا تو ایسی صورت میں اس طرح کی چیزوں کو اگر عمل کلیل کے بند کر دیا گا ہے تو نماز بھی بچ جائے گی بند ہو جائے گا اور اگر عمل کلیل کے بند نہیں ہوتا تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو یہ دعا طرف سلام پھیل ایک طرف سلام پھیل کے نماز سے نکلیں اور اپنے موبائل کو فوری طور پر امرے کسیر کے ساتھ یہ بند ہوگا تو یہ بند کریں تو آپ پھر دیا موبائل کو بند کریں پھر دوبارہ نماز بشاہ تو نماز میں دوبارہ شامل ہوگا لیکن نماز میں اب جو ایک دو رکاتے پر سکا تھا اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں اب تیسی اور سوٹی پہلوں سلام پھوڑ دوں دوبارہ میں سرے سے دویا میں ایک نئے نمازی کے حصے سے داخل ہوگا اب جتنی رکاتیں نکل رہیں وہ میں بعد میں لیکن یہ کرنا ہوگا اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کل بار ہم کہہ چکے ہیں پیار اسلامی سلسلے میں شاید کل بار کہہ چکے ہیں پھر ہم اس کر دیتا ہو سکتا ہے کچھ نئے ناظرین ہوں گے خدارہ خدارہ اپنے موبائل میں پہلے پر موسیقل ٹیون نکال دیجئے گانوں کی ٹیون مسلمان کے اسماث ہونی چاہیے اپنے مسجدوں کے اندر نماز کے دوران فلمی گانوں کی ٹیونیں بڑھ رہی ہوتی ہیں خدا کا خوف کریں آپ خود سوچیں ہماری مسجدیں اس لیے ہیں آپ کو کوئی کہہ آپ کی مزد میں آکر دیل پر ماشی بڑھانا چاہتے ہیں آپ کی مزد میں آکر موسیق بڑھانا چاہتے ہیں آپ مراد ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں مزد میں ایسا نہیں کرنا اور ہم خود اپنے موبائل میں کر جاتے ہیں بھول چلے آپ کہتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ نے ایسے ٹیون رچی ہوں کیوں اللہ کی مزد میں بڑھ رہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پہتا ہے ان کانوں نے میں نے خود سنا ہے اور نرد جاتا ہے لیکن یہ آپ میں سے بھی تجربہ ہوا ہوگا ہو سکتا ہے اس صفحہ میں مکہ پاک میں لوگ سن رہے ہو مدیلہ طیبہ میں سن رہے ہو عرب شریف میں سن رہے ہو دنیا میں پہلی بھی سن رہے ہو اگر آپ مدیلہ پاک بھی جا رہے ہیں مکہ پاک جا رہے ہیں خدا رہا یہوں سے ختم کرنے پہلے تو لیکن طواب کے بہران عظرت طواب کے بہران موسیکل ٹیون گالوں کی ٹیون مدال میں بچتی ہے اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا فون نکالتے ہیں اور باتشید کرتے ہیں آپ سوچے ایک گناہ مکہ پاک میں لاکھ گناہ گئے کیوں ہیں آپ وہاں پر مکہ کمانے گئے ہیں اللہ سے مقصد طلب کرنے گئے این روزہ رسول کے سامنے سنہاری جالیوں پر میرے آقا علیہ السلام کی یہ فرامین موجود ہے اس کا مفروم ہے میں دنیا میں نگامیر مچانے یعنی یہ موسیکل آلات اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اور انہی کے روزے کے سامنے جہاں آواز کو پست کرنے کا حکوم ہے بندہ آسو بہا ہے وہاں پر فریادے کرے اپنے آقا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے شفاعت کی خیرات مانگے اور وہاں موبائل ٹوئنجید میں موسیکل ٹیم بجائے بہتر ایسا لگتا تھا بچارے کا بہنے گا اس کی دادستہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن میرا سوچیں اگر یہ میرے آپ کے ساتھ ہو جائے ہم وہاں کیوں گئے تھے تو ہماری عادت ہی کیوں ہوں کہ ہمارے موبائل میں موسیکل ٹیم خدا رہا اسی وقت رائٹ ناو اپنے موبائل کو نکالیں سمپل ٹیم رنگ رنگ کی ٹیم اس کو بھی ون بیپ پر رکھنے کی عادت ڈالیں ایک دو بار بیپ بجئے کبھی اللہ نہ کرے ہم بھول کے مذہب میں لے بھی جائنا تو وہ ایک ٹیم مدیدی وہ بھی رنگ رنگ کیے ایک خون بھی بنو جائے گی اول تو عادت دالے میں مہرب میں بن کردے موبائل لیکن یہ اپنے حیدر سے نکال دے سرہ سرہ کے گانے پہش الفاظ عجیب و غیب باتیں بچے کی حسی کی باتیں آپ سوچیں اب موبائل جیب میں بچہ ہٹھ رہا ہے آپ اس طرح سے کتنے عمالی ہٹھیں گے کیونکہ آپ کی ٹیون ایسی ہے ایسا نہ ہو کہ کتنے گنا یہ موبائل ہم سے کروا دے سرہ سوال آیا تھا تو موقع مجھے بلا اور یہ ابھی ریسنٹلی میں رکھا دیا باقیہ ہوا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ خدارہ ہم ان مقبس مقامات پر تو اپنی مغفرت لے جاتے ہیں بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم نے وہاں جا کر رہی یہ کر کے آگیا تو کیا دنے گا تو امید ہے کہ